خان صاحب کے ساتھ بھی آج میری ملاقات ہوئی خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات اس انداز میں نہیں ہوں گے جس انداز میں میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے یہ ڈیکلیئر کر دیں کہ یہ قانون کے تابع اپنے آپ کو بنانا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں اگر کوئی بھی ادارہ بشمولی اسٹیپلشمنٹ اپنے آپ کو قانون کے تابع کرنا چاہتا ہے تو پھر بات ہو سکتی ہے لیکن اگر قانون کی حکمرانی کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی تو لہٰذا ہمارے پاس تو انہوں نے مذاکرات کیلئے کچھ چوڑا ہی نہیں خان صاحب کے الفاظ تھے کہ کیا یہ مذاکرات اس لئے کروانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے معافی مانگ لے انہوں نے کہا میں ساری عمر جیل میں گزار دوں گا لیکن اپنے اصولوں پہ حقیقی ازادی پہ اور عوام کو ان کا حقیق حکمرانی دینے پہ میں کبھی سمجھو تھا نہیں کروں گا تو تحقیقہ کہ مذاکرات کے حوالے سے کمیٹری تشکیل دے دی گئی آپ مذاکرات کے حامی ہیں مذاکرات کن سے ہونے چاہئے ہیں کوئی کمیٹری تشکیل نہیں دی گئی ہیں یہ ویسے ہی آوائی خبریں ہیں اور نہ کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں نہ مذاکرات کا کوئی اندیاء خان نے دیا ہے خان نے یہ کہا کہ کسی صورت ہم مذاکرات نہیں کریں گے میں ساری عمر جیل میں گزارنے کو تیار ہوں لیکن ان آلات میں کہ جہاں پہ منڈیٹ چوری ہوا دو سالہ میں مار پڑی ریزرو سیٹے ہم سے انہوں نے ہاتھی آئی زمنی الیکشن میں بدماشی اور غنگردی کی ان آلات میں ہم مذاکرات اس لیے کریں کہ اب معافی رہے گئی ہیں کہ ہم ان سے معافی مانگ لیں خان صاحب فرما رہے تھے کہ جب تک تمام ادارے اس چیز پہ ایک اناؤنس میں نہ دیں کہ ہم نے مذاکرات پاکستان کی فلا اور پاکستان کے بہتر مستقبل کیلئے اور قانون کیوکمرانی کیلئے کرنی ہے تب مذاکرات کی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ مست ہیں باقی ہم نے نہ حکومت بنانے کیلئے کوئی مذاکرات کرنے ہیں نہ ہم نے مسئلہ تو کے تحت کرنی ہے مسئلہ کے تحت حکومت بنانی ہوتی پیپل پاڈی کے ساتھ ہم بنا چکے ہوتے ہیں نہ ہم نے اور کوئی بھی بات اگر ہوگی اور وہ کوئی چاہے تو یہ تمام جو مذاکرات کے جو یہ سیشنز ہوں گے پبلک تک ایکسیس بھی دینے پہ کوئی گذر نہیں ہے لیکن مذاکرات کے لیے کنڈیشن پریسیڈنٹ یہ ہیں قانون کیوکمرانی اور بہتر پاکستان کیلئے یہ اناؤنسمنٹ ہوگی تو تب کوئی سوچا جا سکتا ہے مروت صاحب یہ اناؤنسمنٹ کس کی جانب سے کی جائے گی ان تمام سٹیک والڈرز کی طرف سے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اٹھائیں اور بنائیں خان صاحب اور پورا پاکستان اس پہ قائل ہیں معیشت آپ کی دگرگو ہیں ابھی آنے والے بجٹ میں مزید انہوں نے عوام کی کال اتھارنی ہیں اور کوئی روڈ بپ نہیں ہیں کوئی ان کے پاس ایسا پیرافرنیلیا نہیں ہے کہ وہ یہ سجس کر سکیں کہ وہ قوم کو اس مصیبت سے کس طرح نکالیں گے گیس کے کرائسز ہیں بیجلی کے کرائسز ہیں پانی کے کرائسز ہیں سیاسی کرائسز ہیں ملک میں کسی بھی جانب کوئی سکون نہیں ہے نہ انویسٹر انعالات میں پاکستان آ سکتے ہیں آپ کی ریمیٹنسز وہ تقریباً آٹھ بلین کا شارٹ فال کر گئے آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہیں چھ بلین کو چھو رہی ہیں اس میں جو کمی ہوئی ہیں دوہزار ایکی سور آج کی اور یہ رقم جو ہیں تقریباً سولہ بلین ڈالر بنتی ہیں جو آٹھ بلین ڈالر جس کی لئے ناک پہ لکیرے کینچ رہے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے ابھی صرف گندم کی مدد میں بیروکریٹک غلط فیصلے کی وجہ سے ایک بلین ڈالر لاس ہوا ہے اور اب پاکستان پھر کہہ رہے ہیں ہمیں ایک اشاری ایک بلین ڈالر ملنے جا رہے ہیں ان تمام حالات میں مذاکرات تب ہی ہوں گے جب ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ تمام طاقتیں قوتیں اور سیاسی پارٹیاں اپنے آپ کو قانون اور آئین کے تابع بنانے پر اضامان ہیں آج حامد رضا صاحب نے کہا ہے کہ مشورہ دیا ہے تجویز دیا ہے کہ مصطفی ہوں تمام ارکان آپ اس تجویز کو کیا کہتے ہیں مانتے ہیں حامد رضا صاحب کے اپنی رہے ہیں لیکن ایسی کوئی بات کبھی ڈسکس نہیں ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف میں شاید ابھی تک ایسی کوئی تجویز سامنے ہی نہیں آئی ہے نظرک ہو رہا ہے شیر افضل مروض صاحب علی امین گنڈابور صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ ہم اسلامباد پر قبضہ کریں گے ان کے اس بیان پر کافی زیادہ تنقید بھی ان کے مخالفین نے کی کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس بیان کو خان صاحب سے کیسے سوالے سے علی امین صاحب نے جو بیان دیا اس بیان کا ماخص یہ ہے کہ جو جس طریقے سے پی ڈی ایم ٹو یا میان شعباز شریف صاحب نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے فارم فورٹی سیون کے ذریعے قبضہ کیا ہمارا منڈیٹ چوری کر کے ہماری حکومت پہ یہ قابض ہو گئے تو یہ ناجائز قابضین ہیں دس مرلے یا ایک مرلے کا پلارٹ آپ کا کوئی قبضہ کرتا ہے کوئی چوڑنے کو تیار ہوتا ہے تو لہذا یہ قبضہ چڑھانا ہماری آئینی ہماری اخلاقی ہماری سیاسی ہماری جمہوری فرائض میں شامل ہے تو علی امین صن کا یہ کہنا ناجائز قابضین سے اپنا قبضہ واگزار کرانا انشاءاللہ اس کے لئے ہم عدالتی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اس کے لئے ہم سٹریٹس پہ نکلیں گے ہم جدوجید بھی کریں گے ہم احتجاج بھی کریں گے اور ہم مضاعمت بھی کریں گے اور خان صاحب سے آج کن امور پر گفتگو کی اور پی ایسی چیئرمن کے حوالے سے کیا ڈائریکشن دی گئی ہے خان صاحب پی ایسی تو ایسی دیکھیں پی ایسی میں کیا ایسے سرخاب کے پل لگے ہوئے ہیں کہ ہر ایک میں نے نئی کمیٹی مانگی تھی لیکن اب میری وجہ سے جو ہیں پی ایسی اب متناظر جو ہیں کچھ میڈیا کی بھی مہربانی ہے اور کچھ دوستہ باب کی بھی مہربانی ہے اس حوالے سے خان صاحب سے صافی نے سوال کیا ہمیں خان صاحب کے ساتھ ہی کڑا تھا تو خان صاحب نے کہا کہ پی الوقت تو میرا نام دیا لیکن انہوں نے کہا کہ کل تک چونکہ ہم نے کل تک یہ نام فائنل کر کے دینا ہے تو انشاءاللہ کل فائنل نام دینا ہے اس کے علاوہ خان صاحب سے کن امور پر بات چیتی گئے اس کے علاوہ خان صاحب فرما رہے تھے کہ جو ایون فیلڈ کی وہ تین پراپرٹیز جس میں آل شریف کو بری کیا گیا وہ پراپرٹیز ابھی تک ان کی ہیں وہ اسی میں ریائش پذیر ہے اور پاکستان کی عدالت نے ان کو بری کر دیا کہ تعلق کو ہی نہیں ہے پھر وہ خان صاحب نے کہا کہ وہ جو چوبیس عرب روپے تھے سولہ عرب روپے جو ہیں وہ ایف آئی اے اور آٹھ عرب روپے نیپ کا ریفرنس جو میاں شعب شریف کے خلاف تھا وہ پیسے ہی کدھر گئے یہی ادارے تو کہتے تھے کہ یہ منی لنڈرنگ کرتے ہیں یہ انٹرنیشنل چور ہیں پاکستان کے خزانے کو اور پاکستان کے عوام کے پیسے لوٹ کر کھا گئے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چار گواہان تین ماں میں جو ہیں مر گئے اور نیو جس تباتر کے ساتھ اور صورت کے ساتھ ان لوگوں کو بریتوں سے نوازہ گیا جبکہ این اسی وقت جو ہیں خان صاحب اور پی ٹی آئی سے وابستہ افراد جو ہیں وہ عدالتی عدالتی جبر کی وجہ سے آئے دن جو ہیں سزا پا رہے ہیں آج بھی جو القادر انیورسٹی ٹرسٹ کیس تھا اس میں جج صاحب جو ہیں بڑی چابک دستی کے ساتھ جو ہیں کروائی کر رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ ادھر سے اگر خان کی رہائی ہوتی ہیں تو ادھر سے جو ہیں خان صاحب کی سزایابی کا فیصلہ آئے گا تاکہ خان صاحب کی رہائی ایک ڈیرڑ ماہ مزید ہلتے وہاں میں پڑ جائے یعنی خان صاحب عید سے پہلے وہ مشکل باہر آئیں گے سارا دارومدار جو ہیں وہ آج آئی کورٹ میں آج آئی کورٹ نے ہماری دوسری سماعت جو ہیں شیمائی کو کر دیئے آئے دین وہ دوسری پارٹی آتی نہیں ہے سرکاری وکلا پراسیکیوٹرز عدت کیس میں بھی یہی صورتحال ہے عدالت کو احساس ہونا چاہیے سزا آپ نے سترہ دن میں دی اپیل کو دو مہینے ہو گئے ہیں اور صرف باس ہیں کنکلوڈ نہیں ہو رہی میں تیشتگردی عروش پر ہے وہاں پر لکی مروت کا قومی جرگہ ہوا ہے جرگے کی طرف سے آپریشن کے مخالفت کی گئے اسی دن آپ دیر میں جلسہ کر رہے تھے عوام کے درمیان کیوں نہیں تھے آپ جو جرگہ ہوا ہے وہاں ہمارے اپنے سیاسی وڈائینامک سے لکی مروت میں کچھ عرصہ قبل میری لکی مروت کی انتظامی افسران اور جو عسکری قیادت تھی ان سے میری ملاقات ہوئی اور وہاں پہ یہ فیشلہ ہوا کہ ہم علاقے میں امن و امان کی بحالی کے لیے اور بدامنی کے خاتمے کے لیے کوششیں شروع کریں گے شکریہ شکریہ